آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے تین لیکچر نمبر دو میں ہم نے مولوی عبدالحقی اردو زبان کے لئے قابل قدر خدمات کے بارے میں پڑھا صفحہ نمبر ہے پانچ پہلا پیراگراث مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانسنس علیگر میں بھی کی تھی جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے سر راس مسعود سرسگیہ درمت خان کے پوتے تھے میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانسنس میں دیکھا تھا مسرنک شاہد احمد دیلوی کہتے ہیں کہ میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری دفعہ اسی کانسنس میں دیکھا تھا بڑے قداور اور دیوہکل آدمی تھے قداور لمبے قط کے اور دیوہکل لمبے چوڑے دیو جیسے جسامت رکھنے والے انسان تھے مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے لیکن بدے بونڈے اس کے باوجود بصورت یا بدوزہ نظر نہیں آتے تھے ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی نظر آتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی اور وجاہت یعنی خوبصورتی یا روب و دب دبہ پیشوائی کرنا رہنمائی کرنا یعنی راسم سعود کا ہلیہ بتایا گیا ہے کہ دیوہکل اور لمبے قط کے انسان ہونے کے باوجود وہ بیڈول یا بدصورت نظر نہیں آتے تھے اور انتہائی خوبصورت انسان تھے اور روب و دب دبہ رکھنے والی شخصیت تھے ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے قدمے پر ہاتھ رکھی ہوئے حال میں سے باہر آئے مولوی صاحب میانہ قط کے آدمی تھے مولوی صاحب کا ہلیہ بتایا جا رہا ہے اس کو انڈرلائن کر لیں کہ مولوی صاحب جو تھے وہ درمیانے قط کے انسان تھے مگر راسم سعود کے پہلوں میں بونے نظر آ رہے تھے چونکہ راسم سعود ایک قدعور شخصیت تھے تو ان کے آگے وہ بہت چھوٹے سے بونہ ٹائپ نظر آ رہے تھے مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنی سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سرسید اپنے پوتے راسم سعود کو بھیلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے لوری وہ گیت جو عورتے بچوں کو سلانے کے لیے آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر باگ گئے تھے مصنف کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے دیکھا تھا کہ سرسید اپنے پھان کے کالیس انہوں نے پڑھا تھا اور وہاں پر انہوں نے ان کو ایک استاد کی حیثیت سے دیکھا تھا تو جب انہوں نے انہیں گھر میں دیکھا کہ وہ انہیں پوتے راسم سعود کو لوری دے رہے ہیں اور سلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے شرما کر یعنی باگ گئے تھے گاندی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد آزم بن گئے جب مہنداز کرم جاندی سے انہوں نے اردو ہندی تنازہ کے حوالے سے مخالفت لی ٹکر لینا مخالفت لینا تو اس کے بعد وہ اردو کے قائد آزم بن گئے قائد آزم یعنی ایک بڑے عظیم رہنما بن گئے اور بابا اردو کلانے لگے اور بابا اردو انہیں کہا جانے لگا یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑتے تھے جو اردو زبان کے لیے لڑتے جگڑتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈی کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے اور اردو زبان کے پروپیگنڈے یعنی اس کو پھیلانے کے لیے اس کی اشارت کے لیے کسی سے بھی وہ ایک پیسہ تک وصول نہیں کرتے تھے یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود ہی اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور مالی مدد بھی وہ خود ہی کرتے تھے ان کے پیرے طریقت سرسید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھیر کر چندے اقاہ کرتے تھے ان کے پیرے طریقت یعنی ان کے راستے پر چلنے والے سرسید احمد خان اپنے علیگرڈ کالج کے لیے سارے ملک میں گھوم پھیر کر چندے اقاہ کرتے تھے جنہیں وہ روپیہ وحیرہ اکٹھا کرتے تھے مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے مولوی صاحب کو یہ بات اپنے شایان شاہ نہیں لگتی تھی کہ وہ لوگوں سے اپنی انجمن کے لیے چندہ وصول کریں چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے اسی وجہ سے وہ جتنے بھی انجمن کے اخراجات ہوتے تھے وہ سارے وہ اپنی پینشن سے پینشن کہتے ہیں وہ رقم جو نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد مہواد ملتی ہے اس پینشن سے ملنے والی رقم سے وہ سارے اخراجات پورے کرتے تھے مولوی صاحب بڑے نفیس نزاج آدمی تھے اب اس پیراگراف میں مولوی صاحب کا حلیہ اور ان کی آداد وحیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نفیس نزاج آدمی تھے نفیس یعنی امدہ یا پاکیزہ نزاج رکھنے والے انسان تھے امدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے ایک اچھا خوبصورت قیمتی کپڑا پہنتے تھے ان کا لباس ہوتا تھا شہروانی ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ ساری عمر ان کا یہی لباس رہا ساری عمر وہ شہروانی ترکی ٹوپی اور ایک پاجامہ ہی پہنتے رہے سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہو سوٹ پہنے ہوئے انہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی تصویر کھنچوائی تھی جس میں انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہو کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا یعنی ایک ہی وقت میں وہ مختلف قسم کے کھانے کھاتے تھے پھل بھی ضرور کھاتے تھے اور کھانے کے آخر میں پھل بھی ضرور وہ کھایا کرتے تھے ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا مقربین ان کے جو قریب دوست یا ساتھی تھے ان میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک طفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی ممبئی اب اس کا نیا نام ممبئی ہے کہ وہاں پر کسی رئیس نے رئیس نے کسی امیر آدمی نے مولوی صاحب کو کھانے پر بلایا میرزوان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میرزوان نے آواز لگائی پروٹ لاؤ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسمی پھل جو ہوتا تھا وہ ضرور کھاتے تھے چنانچہ میرزوان نے جب اپنے ملازمین کو ہوااز لگائی کہ پروٹ لاؤ تو ملازمین نے ڈشوں میں گرنڈیریاں لاکر رکھ دی تو ملازمین جو تھے ان کی جو نوکر تھے انہوں نے بردروں میں گرنڈیریاں لاکر رکھ دی گرنڈیریاں جو ہوتی ہیں وہ گنے کو صاف کر کے چھنکے اتار کر اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے اور ٹکڑے کار دیے جاتے ہیں مولوی صاحب متبصم ہوئے متبصم ہوئے مسکرائے مکر اپنے میرزوان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی دل رکھنا محافرہ ہے اس کا مطلب ہے میرزوان کی تسلیقی فاتے ایک آدھ گنڈیری انہوں نے لے لی وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہستے رہے کہ کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا اور تم نے کتنے گرز پھل نوشے جان کرمایا وہاں سے جب واپس آئے تو مولوی صاحب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور ہستے ہوئے یعنی وہ مزا کرتے رہے کہ تم نے کتنے فٹ پھل کتے ہیں ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے جو بارہ انچ کا یہ پیمانہ ہوتا ہے اور تم نے کتنے گرز پھل نوشے جان کرمایا گرز کا ناپ تین فٹ ہوتا ہے اور نوشے جان یعنی کھانا کھانا یہاں پر مولوی عبدالحفر ذرافت کا ایک پہلی بتایا گیا ہے اگلا پیراغراف ہے مولوی صاحب نے جب انجمن کو جمع لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا جس عمارت کے ایک حصے میں انہوں نے اردو کالج بنایا تھا اسی میں انہوں نے انجمن کو بھی قائم کر لیا یہ پاکستان بننے کے اب بعد بھی بات ہو رہی ہے اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگئے مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا وزارت تعلیم شعبہ تعلیم سے تسلیم کرا لیا منظور کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں اور یہ بات بھی مان لی گئی کہ امتحان میں جو پرچے ہوں گے ان کے جواب اردو میں دیے جا سکتے ہیں اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنایا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں جب امتحان کے نتائج آئے تو بہت اچھے آئے اور اس نے نتائج نہیں ثابت کیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنایا جائے تعلیم کا یعنی ذریعہ بنایا جائے تو انگریزی تعلیمی نظام سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی لگن لگ گئی یعنی لگن لگنا شوک پیدا ہونا اب مولوی صاحب چاہتے تھے کہ اردو یونیورسٹی قائم کریں کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی سرمایہ دار دولت مند آدمی مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی لہذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی آرزو خواہش چونکہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اردو یونیورسٹی قائم ہو اس لئے کسی سرمایہ دار نے بھی ایسا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور اس طرح مولوی صاحب کی یہ خواہش جو تھی وہ پوری نہ ہو سکی مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے باقاعدہ یعنی قائدے اور قانون کے مطابق کو زندگی گزارتے تھے صبح کی چہل قدمی سے لے کر رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہیسا پورگرام ہوتا تھا صبح کی چہل قدمی یعنی صبح اٹھ کر وہ ہوا پوری کرتے تھے ڈھیلنے جاتے تھے اور رات کی مشی تک رات کی مشی سے مراد ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے تھے یعنی ان کا روزانہ ایک ہیسا پورگرام ہوتا تھا ایک ہیسا پورگرام یعنی ان کا اوقاتکار کا باقاعدہ ایک تقرر تھا ایک طریقہ ہوتا تھا راتوں کو جاپتے نہیں تھے نین پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے تازہ دم مطلب مستعید یا جز نوے سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی ان کی عمر جو تھی وہ نوے سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بہت اچھی تھی ہمارا اندازہ تھا کہ سو پار کر جائیں گے مستنف کہتے ہیں کہ ان کی صحت کو دیکھ کر یہی سوچ آتی تھی کہ وہ یقیناً سو سال سے زیادہ زندگی گزاریں گے مگر ابھی سو میں پانچھے سال باقی تھے کہ بیمار رہنے رہیں مرز تشہیز نہیں ہوتا تھا تشہیز پیچان مرز کی پیچان نہیں ہو رہی تھی خیال تھا کہ حاسمی کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے یہی سوچ تھی سب کی کہ شاید ان کا حاسمی کا مسئلہ ہے خوراک حضم نہیں ہوتی جو کراچی میں عام ہے کیونکہ کراچی میں عابو ہوا کا مسئلہ ہے اس لحاظ میں کہ افصر لوگوں کو پریشانی رہتی ہے مگر جب مرز بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے افاقہ نہیں ہوا افاقہ نہیں ہوا مرز میں کمی نہیں آئی جب بیماری ان کی بڑھ گئی تو ہسپتال میں بھی انہیں داخل کیا گئے لیکن اس کے باوجود ان کی بیماری میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ہوئی اس زمانے میں پیڑ مارشل ایوب خان جو تھے وہ صدر تھے جب انہیں مولوی صاحب کی علالت یعنی بیماری کے بارے میں پتا چلا اطلاع ہوئی خبر ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا تو انہوں نے مولوی صاحب کو پنڈی بلوایا اور وہاں کا جو سب سے بڑا ہسپتال تھا وہاں پر داخل کرایا تاکہ ان کا بہتر طور پر علاج ہو سکے وہاں مولوی صاحب کا مرز کینسر تشکیص ہوا وہاں پر ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ مولوی صاحب کو جو بیماری ہے وہ کینسر ہے لا علاج مرز کا علاج ہی کیا لا علاج مرز ایک کیسی بیماری جس کا علاج ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے اس زمانے میں کینسر ایک لا علاج مرز تھا اس کے کوئی دباہ وحیرہ اجات نہیں ہوئی تھی جب زندگی سے مایوسی ہو گئی مایوسی ہو گئی ناؤمیدی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بیش دیا گیا تو پھر مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال بھیری جو فوج کا ہسپتال تھا وہاں پر داخل کر دیا گیا یہاں پہنچے تو مرز اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے اب مولوی صاحب کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اکثر اب وہ بے ہوش ہوش و حواظ سے بے گانہ رہنے لگے جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نکاہت اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی جب ہوش میں آتے تو لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر نکاہت کمزوری کی وجہ سے ان کی جو سرگوشی ہوتی تھی جو آہستہ آواز میں وہ کہنا چاہتے تھے وہ سنائی نہیں دیتا تھا صرف دو لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے لوگ موجود تھے اسپتال میں تو انہوں نے یہی کہا کہ کبھی کبھی ان کے یہی سمجھ آتی تھی ہوش میں آتے تھے تو زبان سے جو الفاظ ادا کرتے تھے وہ یہی سنائی دیتے تھے کہ وہ اپنے انجمن یا اردو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یہی دو لفظ ان کی زبان پر ہوتے تھے آخری وقت میں بھی انجمن اور اردو یہ جو جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کا نام ہے بز میں خوش نفسان